سافٹ لینڈنگ کے لیے جو ہے اتار کے سمیں کئی چرن ہیں چندران تین کے وشے میں جو لینڈر روہر کو جو کی سمیں پری لینڈنگ آوربٹ میں چندرما کا چکر لگا رہا ہے اس کے وشے میں جو ہے پرانی جو اس پرستیوں کو پھر سے جانج پر دال کرتے ہوئے پرک کر اس کو اس لحاظ سے تیار کیا گیا ہے دیکشن اینڈ اوائیڈنس کیامرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں وہ اتار کے آخری چھنوں میں جو تصویریں لیں گے اس کے آدھار پر یہ سافٹ ویر یہ تیار کرے گا کہ اترنے کی جگہ پوری طرح سے نرابت ہے یہ جو اتار ہے وہ ایک دم جو ہے ایس پرسکرائبڈ روپ میں ہو اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ اتار جو ہے بہت سفل ہوگی چندران تین کے وشے میں جو لینڈر روپ کو جو کیسے میں پری لینڈنگ آوربٹ میں چندرما کا چکر لگا رہا ہے اس کے وشے میں جو ہے پرانی جو اس پرستیوں کو پھر سے جانج پر دال کرتے ہوئے پرک کر اس کو اس لحاظ سے تیار کیا گیا ہے الگوریتم کو جو ہے ایک دم بگ فری بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو لینڈر کا جو ڈیزائن ہے اس میں جو میجر چیز ہے وہ ہے لگ میکانیزم اس کو مضبوط کیا گیا ہے تاکہ اتار کے سمجھ جو دو میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی جو ہے تیئے کی گئی ہے یہ تین میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی بھی جھیل سکتا ہے وہ ایک بات ہے مضبوطی کو لے کر کے اس کا وزن بھی پچھلے لینڈر روپ کے مقابلے دھائی سو کلوگرام زیادہ ہے اور ایکسٹرا فیویل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی منووری بیلیٹی جو ہے جب چندرمہ کی سطح ہے کہ بہت نزدیک پہنچتے ہیں اس کے لحاظ سے فیول آویلیبل ہے اور ساتھ میں اس میں جو ہے لیسر بیز جو ہے الٹی میٹر اور بلاوسی میٹرز لگائے گئے ہیں جن سے جو ہے اس کی گتی اور جو زمین سے جو گھٹی جاری دوری ہے اس طرح شنگ شنگ پر پتا چلتا جاتا ہے تصویریں لے کر کے میمیری میں جو تصویریں ہیں ان کا ترند ملان ہوگا تاکہ جو ہے یہ جو اتار ہے وہ ایک دم جو ہے ایس پریسکائیبڈ روپ میں ہو اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ اتار جو ہے بہت سفل ہوگی یلے پی وہ پندرہ منٹ یا انیس منٹ جس دوران یہ اپنی ککشہ سے نکل کر چندرمہ کی زمین پر اترے گا اس کشانگ یہ پوری طرح سے آرڈنومس موڈ میں ہوگا اور اس سمیں کسی کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے اور دیکھنا یہ کہ ہر طرح سے یہ بلیس ہے اور امید ہے کہ یہ اتار جو ہے سفل ہوگی سافٹ لینڈنگ کے لیے جو ہے اتار کے سمیں کئی چرن ہیں شروع میں جبھی یہ اپنی ککشہ سے اس کو نکالا جائے گا چندرمہ کی طرف اتارنے کے لیے تو اس سمیں اس کی گتی 1.6 کلومیٹر پر تیس سیکنڈ رہے گی اس گتی کو کم کرنا ہے تو چونکہ یہ اپنے آرڈنومس میں لیکس فارورڈ موڈ میں ہے تو انجن فائر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گتی کم ہوگی کیونکہ وہ اس کو واپس دشاہ میں اس کو پش کرنے کی کوشش کرے گا جو انجن فائرنگ تو اس سے اس کی گتی کم ہوگی اور جیسا کی کیلکلیشن کے حساب سے ہے تیس کلومیٹر کی اچائی سے اسے سات دشاہ میں چار کلومیٹر کی اچائی تک رف بریکنگ میں لائے جائے گا تب اس کی گتی جو ہے قریب پونے چار سو میٹر پر تیس سیکنڈ رہے جائے گی پھر وہ سمیں ہے ایٹیچیوڈ ہولڈ کا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لینڈر روہر ہے اس کا انترکش میں کیسا بھی جھکاؤ ہے اس میں قریب پچاس ڈگری کا ایک جھکاؤ لانا ہے جو کی گنتفر سل کی دشاہ میں اس کو کیا جانا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر سے جو ہے اس کی گتی دھیمی کر کے اور اس کو زمین کی طرف جو ہے لائے جانا ہے اپنے پت میں جو ہے یہ آگے چلتا جا رہا ہے اور اس کی دوری چندرمہ کی سطح سے کم ہوتی جا رہی ہے پھر اس کے بعد جو یہ ہیزرڈ ڈیریکشن اینڈ اوائیڈنس کیامرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں وہ اتار کے آخری چھنوں میں جو تصویریں لیں گے اس کے آدھار پر یہ سافٹ ویر یہ تیہ کرے گا کہ اتارنے کی جگہ پوری طرح سے نرابت ہے یا وہاں کوئی بولڈرز ہیں نہیں تو اس میں ایسی پروگرامنگ ہے کہ اپنی جگہ کو تھوڑا سا کریکٹ کر کے اتار کی جگہ تھوڑی سی بزل سکتا ہے اور اس حساب سے اتار سکتا ہے